ہلو فرنڈز ویلکم تو مائی چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں سورج اس پی چینل تو یار آج ہم بنانے والے ہیں برازیلین کائٹ جیسا کہ آپ لوگ ان پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو یار ہمیں ضرورت پڑا کتیلیوں کی اور اسکیل کی کی اور مارکر کی یار ٹک وغیرہ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا دھاگا تو دیکھتے رہیے ہم اس کو کس طریقے سرجیسٹ کرتے ہیں تو یار میں نے پچھلے ویڈیو میں اسے ٹرائی کیا تھا بنایا بھی تھا اڑا کر کے بھی دکھایا تھا بٹ یار بناتے ہوئے میں نے نہیں دکھایا تھا تو آج میں بنا کر کے دکھاؤں گا تو دیکھئے دو تیلیوں کی ضرورت پڑے گی جو کی برابر ہائٹ کیوں اور ایک تیلہ جو ان سے تھوڑا بڑا ہو یہ دیکھے بس تین تیلیوں کی ضرورت ہوگی بس تو یار اب جو تیلیاں برابر والی ہیں میرے پاس تو یار اب ان کا سینٹر ہمیں ڈھونڈنا ہے تو ہم دھاگے سے ناپ کے ان کا سینٹر ڈھونڈ لیں گے یہ دیکھے ہم سینٹر ڈھونڈ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم دھاگے کو ڈبل کریں گے تو سینٹر مل جائے گا اور وہاں مارکر سے ٹک کر لیں گے یہاں پر رہا ہے اس کا سینٹر اب یار دوسری والی کا بھی ڈھونڈنا ہے تو یہ ہم لکڑی سے ہی ناپ لے رہا ہے دونوں طرف برابر ہے یا نہیں تو یار یہ تھوڑا سا ادھر ادھر تھا تو ہم نے ناپ کے بعد برابر پر ٹک لگا دیا پھر سے دیکھے ہم چک کر رہا ہے تو ابھی بھی نہیں آیا تھا اب آ چکا ہے تو یار دوسری پر بھی وہاں پر مارک کر دیں گے تو دونوں کا سینٹر مل چکا ہے اب اس والی پر جہاں سے اس کا ہیڈ بنائیں گے ادھر تین انچ رکھیں گے ادھر ہیڈ رہے گا اس پتن کا اور ادھر ٹیل رہے گی ادھر لگوک چھے انچ رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ادھر بھی ٹک لگا لیا ہے دو تو اب یار اس کا فریم تیار کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں اس کا فریم کس طریقے تیار ہوتا ہے جہاں جہاں آپ نے ٹک لگا ہے وہاں وہاں باندھیں گے سینٹر پہ تو یار اس ڈنڈی کو بلکل پلس کی سیف پہ باندھنا آئے تو آپ دیکھتے رہی ہم اس کو باندھ لیتے ہیں تو ہاں یار اگر آپ کو مجھے انسٹرگرام پہ فولو کرنا ہو تو میں ڈسکرپسن پہ لنک چھوڑ دوں گا اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ کو ہلپ فول ہو سکتے ہیں کی پتن کیسے کھریدیں یا کنے کیسے باندھیں میں ان کی بھی ڈسکرپسن پہ لنک دے دوں گا تو ایک ڈنڈی دیکھیں ہم نے باندھ لیا ہے اب دوسری باندھتے ہیں تو دھاگے کو ہم توڑیں گے نہیں اسی میں ایسے ہی لپیڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم دوسری باندھتے ہوئے تو یار دوسری کو بھی پلس کے سائد میں ہی باندھنا ہے لگ بگ اور کافی ٹائیڈلی باندھنا ہے اور گارڈ لگا دیئے دیکھیں ہم نے ایک یہاں پر نوڈ لگا دیئے باندھنے کے بعد اب دھاگے کو ہم کارڈ لیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے دیکھے گا جو بڑی آلی تلہ تھا اس پہ میں نے دونوں چھوٹے آلے میڈل سینٹر سے باندھی ہیں تو یار اب اس کے فریم پہ دھاگہ لپیٹتے ہیں یہ دیکھیں دھاگہ کچھ اس طریقے لپیٹنا ہے سارے کورنر کورنر سے ہوتے ہوئے دھاگے کو لے جانا ہے آپ لوگ دیکھیں میں لپیٹ لیتا ہوں تو یار ادھر والی جتنی سینٹر میں دسٹنس اتنا ہی دسٹنس کا دھاگہ لپیٹنا وہ ہمیں دھیان رکھنا رہے گا یہ دیکھیں میں نے ڈنڈی کی سائتہ سے ناپ لیا ہے اور اتنا ہی دھاگہ باندھوں گا اور یار میں آپ کو بتا دوں یہ پتنگ میں نے دو تین بار اڑھائی ہوئی ہے جو میرے گھر کے آس پاس رہتے ہیں میرے مطلب مولے میں تو یار انہیں پتہ ہے تو یار یہ پتنگ کافی اچھی اڑتی ہے تو اسی وجہ میں نے بنانا دکھا بنا کر دکھا رہا ہوں کیونکہ یار اسے بنانا بھی آسان ہے تو دیکھیں دھاگہ ہم ناپ لیں گے برابر ہونا چاہیے دونوں طرف کا اور یار ایک بات اس پتنگ کی پونچ کافی لمبی ہوتی لگتا ہے دس میٹر تک تو یار یہ کافی اچھا ورک کرتی ہے بس اس میں ایک پروبلم آتی ہے تھوڑی سی اگر آپ نئے ہیں تو یار اس کی پونچ آپ کی پتنگ کے دھاگیں بار بار فسے گی تو یہ دیکھیں ہم پھر سے ادھر والا بھی دھاگہ ناپ کر کے ہی باندھیں گے اتنی ڈسٹنس ہونی چاہیے بھائی یہ اس لئے ناپتیں تاکہ پتنگ کا بیلنس برابر رہے اس وجہ سے دھاگہ ناپ کر باندھنا پڑتا ہے جتنا اس سائیڈ یوز ہوگا اتنا ہی ہم ڈنڈی سے دیکھ کر کے ادھر سائیڈ باندھیں گے کی ڈسٹنس اتنی ہی رہے تو یہ دیکھیں ہم ادھر والا بھی ناپیں گے حالانکہ سکیل چھوٹا پڑ رہا تھا اس لئے مجھے اس سے ناپنا پڑا تو یار یہ رہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹائٹ بندے گا یہ دیکھیں فریم تیار ہو چکا دوستو اور ادھر ہم لپیٹ کر گانٹ مار دیں گے اور یہ جو بچا ہوا دھاگیا اسے چھوڑ دیں گے پونچ باندھنے کے لئے ہاں ادھر پونچ باندھیں گے تو یار آپ لوگ دیکھیں فریم کیسا لگ رہا ہے کافی اچھے سے بن چکا ہے تو یار اب اس پر پیپر لگائیں گے یہ رہا نیوز پیپر تو پہلے اس کے تیلوں پر گوندھ لگا لیتے ہیں تاکہ نیوز پیپر اٹک جائے اس کے بعد نیوز پیپر کی کھٹنگ کریں گے تو یار ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور یہ فی بھی سٹک اور یار نیکسٹ ویڈیو میں میں اسے اڑا کر کے بھی دکھاؤں گا اور تھوڑا سا گلو بھی میں لگا رہا ہوں اگر آپ کو پتنگ واجد ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو یار کمنٹ کرو تو میں اس پر ویڈیو جرور دوں گا اور آپ کی کوئیسٹن کا آنسر بھی جرور دوں گا تو یہ دیکھیں اس میں پوری طریقے سے تیلیوں پر لگا دیا اور اب ہم اسے پیپر پر رکھ کے چپکانے کوشش کر رہا ہوں بات یار اتنی جلدی تھوڑی نہ چپکتا ہے کچھ تو ٹھیک ہے اب ہم اسے پیپر کو پتنگ کی سیپ سے کاٹ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا زیادہ کاٹیں گے کیونکہ یہ پیپر جو ہے اسے ہمیں دھاگے کے اوپر سے موڑنا بھی ہے ایک بار تو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں میں سب کارڈ لیتا ہوں اسے ترنت یہ دیکھیں میں نے کارڈ لیا پیپر کو اس کے سائز میں تو یار اب اسے گون لگا کر کے ہم اس کے پیپر کو موڑیں گے ایک ایک بار فولڈ کر لیں گے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو نیچ ویڈیو آنے والی ہے وہ ہاو ٹو کٹ ادھر کاٹ پہ آنے والی ہے تو اور بھی کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ کریے اور یار اس پتنگ کو اڑھانے کے لیے کافی تیج ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور یار سچ میں یہ یونیک کائٹ ہے کافی اچھی اڑتی ہے تو یار اس کا دیکھیں ہم نے پیپر فولڈ کر لیا ہے سبھی جگہ سے دھاگہ دکھنا بند ہو چکا ہے تو یار یہ بند کے تیار ہو چکے بس اس میں پہنچ باندھ نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے تو تھینکیو فور ویڈیو میرے ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں میرے چینل کو تھینکیو فور ویڈیو